حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو عجر عطا کرتا ہے اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مسیبت پر سبر کرے بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کا بھی اس کو عجر دیا جاتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو سبر کے ساتھ برداشت کرنے سے اگر وہ واویلہ کرتا ہے ناشکری کے کلمات کہتا ہے تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن عجر زائل کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر سبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقیم کی گئی ہے اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے تو یہ وہ عمر ہے جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے اگر مسئیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے سبر کیا جائے اس کو مقدور سمجھا جائے اس پر واویلہ نہ کیا جائے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے اپنے روئیوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کے یقین کے سلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے اور فرمایا واللہ بکل شہن علیم اور اللہ ہر شہے کو جاننے پڑے اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے یا اس کا کیا مقصود ہے اس کو سزا دینا مقصود ہے یہ اسے پتہ ہے تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی ان کے اندر ہزار ہا پن ہا حکمتوں سے واقف ہیں یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر سبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا کل کل من عند اللہ اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختا تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا موثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا التجائیں کرے گا کسی شرک کا ارتقاب نہیں کر سکتا ہے اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا اور اگر وہ سبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو گرداش کرے اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچرازی میں سکھ موچل لے ڈاؤں اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ سبر کر رہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا تزبزب کا شکار ہو گیا ہے تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے موسیقا